الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و بعد محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب سامین اکرام محزز مفتیان اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء اکرام کا ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں جو عوام کو پیش آتے ہیں اس کے اوپر وہ تحقیق کر کے اور فتاوہ جاری کرتے ہیں یہ ان کا ہمیشہ سے طرح امتیاز رہا ہے اس حوالے سے مختلف جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی اور اس طرح کے جو پروگرامات کا انعقاد یہ قابل تحسین ہے جس کے لیے میں محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس ورکشاپ کے اندر جو کچھ سیکھا اس کو مزید آگے تحقیق کی شکل کے اندر لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج کا جو موجود دیا گیا ہے وہ ہے شریعہ گوارنس شریعہ گوارنس ضرورت اور اہمیت شریعہ گوارنس جو بنیادی طور پر اسلامی بینکاری جو اس ورکشاپ کا انوان ہے اس کے پہلا حصہ جو کہ اسلامی بینکاری ہے اس میں شریعہ گوارنس ایک ریڈ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے اگر شریعہ گوارنس مکمل طور پر مضبوط نہ ہو تو اسلامی بینکاری کی امارت دھڑام سے گر جائے گی اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا اسلامی بینکاری کے پیچھے جو شریعہ گوارنس کا نظام ہے وہ ایک اہمیت کا حامل ہے اور ریڈ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے آج کے اس لیکچر کے دوران جن چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے جو گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا نہایت اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہے اور کنکلوڈنگ بھی قریب ہے تو میں نہایت اختصار کے ساتھ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کی کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم شریعہ گوارنس کا تعرف پیش کروں گا آپ کے سامنے اس کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے بعد پھر جو بینک دورت پاکستان حافظ احمد وقاس صاحب نے جو لیکچر آپ کو دیا تھا اس کے اندر انہوں نے جو قانون کی تفویز کا بات کی تھی کہ جو آگے دیے جاتے ہیں اسی طرح سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو قوانین اس کے حوالے سے نافذ کیے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی اس میں جو بینک دورت پاکستان کا شریعہ گوارنس دو ہزار چودہ کا ہے اور اس کے بعد پھر جو ریوائزڈ ورجن وہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر آیا اس کے بعد پھر اس میں جو مختلف رول ہیں اسلامی بینکوں کے اندر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں انتظامیاں ہوتی ہے شریعہ بورڈ ہوتا ہے شریعہ آڈٹ ہوتا ہے ان کی ان کا رول کیا ہے شریعہ گوارنس کے اندر ایک بہترین اور جو کیا کہتے ہیں مضبوط شریعہ گوارنس کے اندر ان کا کیا کردار ہوتا ہے جناب آگے چلیے اچھا قبل اس کے کہ ہم شریعہ گوارنس کو ڈسکس کریں اس وقت تک آپ ماشاءاللہ کافی حد تک اسلامی بینکنگ کی چیزیں کو سمجھ چکے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بینک کی ڈیفینیشن کیا ہے کوئی اگر مجھے بتا سکے ورنہ پھر آگے چلتے ہیں رابطہ کار اور سالسی کردار اور معاشی ہاں جی آجہ معاشی کاروبار فرام کرنا دولت کا لیندین جی تقریبا یہ ساری کے ساری باتیں درست ہیں بینکی کوپریز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو کے مطابق بینک ایک ایسا فرج ادارہ ہے جو کہ لوگوں سے ان کی امانتیں وصول کرتا ہے یعنی جو ان کی سیونگز ہیں ان کو وہ رسیب کرتا ہے سامنے جو ڈیپوزیٹرز ہیں ان سے وہ پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کے آگے ان کو انویسٹ کرتا ہے وہ انویسٹ کرنے کے بعد جو اس کے اوپر وہ حاصل کرتا ہے اس میں سود شامل کر کے سود شامل کر کے تو وہ اپنا حصہ رکھتا ہے اور پھر باقی ڈیپوزیٹرز کے درمیان میں تقسیم کر دیتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک کنونشنل بینک کی دیفینیشن ہے جو کہ ایک سودی بینک ہے جو لوگوں سے ان کی رکوم کو رسیب کرتا ہے اور ان کو آگے انویسٹ کرتا ہے انویسٹ کرنے کے بعد جو سود سمیت رکم حاصل ہوتی ہے اس میں سے اپنا حصہ رکھنے کے بعد ڈیپوزیٹرز کو ان کے ڈیپوزیٹ کے اوپر وہ نفع دیتا ہے اب اگر یہ دیکھیں کہ اسلامی بینک کیا کرتا ہے آگے چلیے اسلامی بینک کیا کرتا ہے اسلامی بینک ڈیپوزیٹرز سے ان کی جو رکوم وصول کرتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے وہ کرز کی شکل میں نہیں ہو سکتی کرز نہیں لیتا ڈیپوزیٹرز سے وہ مداربہ کی بنیاد کے اوپر اپنے ڈیپوزیٹرز سے پیسے وصول کرتا ہے اس کو آگے انویسٹ کرتا ہے شریعہ کمپلائنٹ موڈز کی شکل میں شریعہ کمپلائنٹ موڈز کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ پارٹسپیٹری موڈز ہو سکتے ہیں وہ ٹریڈ بیس موڈز ہو سکتے ہیں وہ رینٹل بیس موڈز ہو سکتے ہیں وہ یہ سارے جو شریعہ کمپلائنٹ موڈز ہیں اب اس کے اوپر جو منافع حاصل ہوگا اس منافع کو اپنے ڈیپوزیٹرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو پروڈکٹس ہیں کہ جو میں کہتا ہوں مرابحہ ہے اجارہ ہے سلم ہے استثناء ہے جو بھی ہے اس کو کون دیکھے گا کہ آیا کہ یہ مداربہ حقیقت میں ہوا ہے یا نہیں ہوا بینکر تو شریعہ کے بارے میں نہیں جانتے بینکر شریعہ کے بارے میں نہیں جانتے بینکر تو وہی کام کریں گے جو ان کو لگا بدا اصول دیا ہے آپ نے یوں کرنا ہے بس وہ اسی طرح سے کریں گے وہ اس کے اندر کوئی چیز آور نہیں کر سکتے تو پھر یہ کون دیکھے گا کوئی تو ہو کہ جو اس کو دیکھے کہ آیا کہ یہ جو جسے کہتے ہیں کہ مداربہ ہے مرابحہ ہے یہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اسلامی بینک کی یہ حقیقت میں صحیح طریقے سے وہ پریکٹس ہو رہی ہے یا نہیں کوئی تو ہوگا تو اس کا مقصد جو ہے جو شریعہ گورننس کا نظام ہے اسی کا کام ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنا آگے چلیے شریعہ گورننس سے مراد کیا ہے اردو میں ہم اس کی دیفنیشن کو دیکھتے ہیں یہ انگریزی کی جو ملائشین ایک ہے آئی ایف ایس بی انہوں نے یہ دیفنیشن کی ہے اور اس کی میں نے اردو کے اندر یہاں پر رکھا ہے شریعہ گورننس سے مراد ادارہ جاتی اور تنظیمی انتظامات کا ایک مجموعہ ہے جس کے ذریعے اسلامی مالیاتی ادارے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ متعلقہ فتاوہ کے اجرہ معلومات کے پھیلاؤ اور انٹرنل شریعہ نگرانی ہو کہ آیا یہ معاملات شریعہ کے مطابق ہیں یعنی ادارہ جاتی یعنی جو انٹرنلی جو بینک کے اندر ہے مثال کے طور پر ایک اے بی سی بینک ہے اس کے اندر جتنے بھی انتظامات ہیں اس حوالے سے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام پرادکٹس شریعہ کمپلائنٹ ہوں اس کے اوپر جو فتاوہ دیے جا رہے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے آگے چلیں تو یہ شریعہ گورنس کا ایک اجمالی ستارف ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے شریعہ گورنس کی آیا کہ ضرورت کیوں ہے ضرورت کیوں ہے اب یہاں پر پاکستان کی تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر اسلامی بینکنگ جو موجودہ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں جو پہلے تھی اس کے اوپر تنقید کرتے تھے اور جو آگے آئے گی شاید اس کے اوپر بھی تنقید ہو تنقید بنیادی طور پر اس چیز سے نہیں ہے تنقید اگر برائے تنقید ہو تو وہ زیادتی ہے تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ ٹھیک ہے یعنی تنقید برائے اصلاح سے مراد یہ ہے کہ یہ پرادکٹ ٹھیک نہیں ہے ایک علمی اختلاف ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر تنقید برائے تنقید کی جائے تو وہ یہ زیادتی ہے اب یہاں پر جو نائنٹین ایٹیز کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یا اس طرح ایک اعلان ہوا کہ جناب اس تاریخ سے سودی نظام جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اب جتنا بھی ہوگا وہ غیر سودی نظام ہوگا اب میری بات سمجھ رہے ہیں تو جو غیر سودی نظام ہے اس کے لیے کوئی ہومورک نہیں کیا گیا کوئی اس کے اوپر سپروائزری کردار نہیں تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا سرکولر کے بعد جو اسلامی بینکاری ہوئی اس کے اندر چیک بک کے اوپر لکھ دیا گیا بلا سود بینکاری اور جو آپ کے ڈپوزٹ کے فارم ہیں جو اکاؤنٹ کے فارم ہیں ان کے اوپر لکھ دیا گیا کہ سود سے پاک بینکاری لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ اسلامی ہے اسلامی تو تب ہوگی کہ جب اس کو چلانے والے یا اس کے اوپر کوئی سپروائزری کردار ہو جو اس کو دیکھ کے کہے فتوہ دے کہ یہ پرادکٹ صحیح معنوں کے اندر شریعہ کمپلائنٹ ہے شریعہ اصولوں کے مطابق ہے تو وہ تو کوئی تو ہو اس وقت کوئی نہیں تھا اس وقت جس طرح سے ایگزسٹنگ نظام چل رہا تھا اس کے اندر چند پرادکٹس کو انٹرڈیوز کروایا اور اس کے بعد ختم اس کے بعد محترم ڈرناف ڈاکٹر عبیب الرحمان صاحب نے آپ کو اس کا جو جیجمنٹ کے حوالے سے بتایا اس کے کافی بعد دو ہزار دو کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامی بینکنگ کا جو بقاعدہ آغاز کیا بقاعدہ آغاز کرنے کے بعد اب چونکہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گریجولی یعنی بتدریج اس کے اندر بہتری آتی ہے تو دو ہزار دو کے اندر شروع کرنے سے مزان بینک کو سب سے پہلا سیٹیفکیٹ دیا گیا اس کے علاوہ دیگر اسلامی بینک کام کر رہے تھے جو کہ انٹرنیشنل بینک تھے لیکن پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے ان کو بھی لایسینس جاری کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا اس میں یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر کو پیش رفت ہوئیں دو ہزار دو کے بعد دو ہزار آٹھ کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام اسلامی بینکوں کے لیے تمام اسلامی بینکوں کے لیے کچھ سرکولر جاری کیے سرکولر جاری کیے گئے تو اس کے اندر آئی بی ڈی سرکولر نمبر ون اور آئی بی ڈی سرکولر نمبر ٹو یہ پچیس مارچ دو ہزار آٹھ کو دیئے اس میں نہ صرف اسلامی بینک کی پروڈکٹس کو انٹریوز کیا گیا پروڈکٹس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ فائنانسنگ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے تمویل فراہم کرتے ہیں اسالیب تمویل ان کا ذکر کیا گیا بلکہ اس سے پیش در انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ جو اس کی پروڈکٹس ہیں ان کو سپروائز کرنے کے لیے انہوں نے تمام بینکوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ ہر بینک کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک شریعہ ایڈوائزر اب تائنات کریں اور وہ شریعہ ایڈوائزر جو ہوگا اس کی ذمہ داریوں کا بھی تائین کر دیا گیا کہ اس کا کام کیا ہوگا اور اس کے علاوہ وہ اس کے تمام فتاوہ کہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن سے متعلق ہوں گے جو اس بینک سے متعلق ہوں گے وہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہوں گے لازم ہوں گے ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہوگا یہ سٹیٹ بینک کے سرکولر نمبر پچیس مارچ دوہزار آٹھ والا جو سرکولر ہے اس کے بعد تمام بینکوں نے اپنے ہیڈ آفیس کے اندر ایک شریعہ ایڈوائزر کی تائناتی کی اور اس کے بعد مزید اسی سرکولر کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک شریعہ آڈٹ کا عملہ شریعہ ایڈوائزر کے نیچے کام کرے گا شریعہ ایڈوائزر کے نیچے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعہ آڈٹ کریں گے جا کے بینک کے تمام ایریاز کے اندر کہ مثال کے طور پر لاہور ہے کراچی ہے وہ تمام جگہوں پر جائیں گے اور جا کے ان کی ٹرانزیکشنز کو آپ بغور جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ٹرانزیکشن تو نہیں ہوئی کہ جو غلط ہو یا شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو شریعہ کے مطابق نہ ہو شریعہ کام کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا جائزہ لینے کے بعد جو ٹرانزیکشنز شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہیں ان کی وہ باقاعدہ شریعہ اپجیکشن لگاتے ہیں اور ان کو آڈٹ ایویڈنس کے طور پر اپنے ساتھ لے جا کے تو شریعہ ایڈوائزر کے ساتھ ڈسکس کرنا ان کے لیے لازم تھا اس کے بعد پھر اس کے اوپر شریعہ ایڈوائزر پرپوز کرتا تھا کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے بینک کے عملے کو نکالا بھی جا سکتا ہے اس غلطی کے اوپر اگر کوئی میجر پینیلٹی ہو تو اس کے اوپر نکالا بھی جا سکتا ہے ان کی پرموشن روکی جا سکتی ہے یا اس کے علاوہ ان کا جو اینویل بونس ہے اس کو روکا جا سکتا ہے یا کون سا ایسا وہ طریقہ کار وہ پرپوز کر کے تو وہ بورڈ آف ڈائیکٹرز کو بھیج دے تھے اب اس کے بعد مزید بہتری آئی مزید بہتری آئی تو سوال یہ ہے کہ اگلا کام کیا ہے اگلا پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ محسوس کیا اب یہاں پر میں چلتے چلتے یہ بات بتا دوں کہ اس ساری کی ساری جو شریعہ گورننس کا ڈرافش تھا اس کے پیچھے اللہ تعالی جنن سیب کرے پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا کردار تھا وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے چیئرمن تھے اور انہوں نے یہ سارے کا سارا یہ کام کیا یہ میں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے تحریری یہ چیز میرے پاس آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی سپرویزن کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا تو اس میں ہم نے ان سے ڈیٹا کولیکٹ کیا اور ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے اندر یہ آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا بنانے والے یہ ڈرافٹ بنانے والے مسابدہ بنانے والے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب تھے اچھا دو ہزار چودہ کے اندر پیچھلی ورے سلائٹ دو ہزار چودہ کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک کمپریہنسیو شریعہ گورننس فریم ورک انٹڈیوز کروایا اب شریعہ گورننس فریم ورک جو انٹڈیوز کروایا اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف نظر آئیں اس سے زیادہ بہتر نظر آئیں اب یہ ہے کہ اگر صرف ایک جو شریعہ ایڈوائزر ہے جو مولوی صاحب ہیں ان کو ہم نے ہائر کر لیا ہے ساری شریعہ کے ذمہ داری تو ان کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی کیا خیال ہے جن کو ایڈوائزر کی آپ حیثیت دیتے ہیں کہ یہ بینک کے شریعہ ایڈوائزر ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرز منیجمنٹ وہ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اگر کہیں پر کوتا ہی ہوتی ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اگزیکٹیو منیجمنٹ یہ دونوں اس کے اندر برابر کے شریک ہیں صرف شریعہ ایڈوائزر اس کے اندر نہیں ہے تو اس جو شریعہ گورننس فریم ورک تھا جو دوہزار چودہ کے اندر انٹیلیوز کروایا گیا اس کے اندر انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز اگزیکٹیو منیجمنٹ جو جس کو کہتے ہیں آلہ انتظامیہ اس کے بعد شریعہ بورڈ شریعہ ریویو ان چار کو انہوں نے ان کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی کہ ان کی آیا کی ذمہ داریاں ہوں گی کیا وقت میرے پاس کم ہے ورنہ میں ان کی ذمہ داریوں کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی ہلکی سی اس کے اوپر روشنی ڈالوں کہ اس میں شریعہ گورننس دوہزار چودہ کے اندر انہوں نے جو چندے کی ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بینک کے معاملات کی شریعہ اصولوں کے ساتھ مکمل ہمہ ہنگی شریعہ کمپلائنس کے ذمہ دار اور جواب دے ہوں گے اور بینک میں شریعہ کے اصولوں کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے جو شریعہ نان کمپلائنس رسک ہوتا ہے اس کی مکمل آگاہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہونی چاہیے مطلب جو شریعہ کمپلائنس کی پوری ذمہ داری ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کندوں پر آتی ہے شریعہ ایڈوائزر کے نہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اور اس کے علاوہ ان کی وزید یہ کہا گیا کہ ان کی سال کے اندر ایک میٹنگ شریعہ بورڈ کے ساتھ ہونی چاہیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کہ جو کہ مالکان ہوتے ہیں بینک کے ان کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے شریعہ بورڈ کے ساتھ تاکہ وہ مزید اس کے متعلق جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ سکے اور اس کے حوالے سے آگاہی لے سکے مزید یہ ہے کہ اعلیٰ انتظامیہ میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ انتظامیہ بینک میں شریعہ کمپلائنس کے نفاظ کے مکمل ذمہ دار ہوں گے اور ہر ایگزیکٹیو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ شریعہ بورڈ سے منظور شدہ پروسیجر مینول پروڈکٹ پروگرامز اور چیک لسٹ وغیرہ ان کے ماتحد کام کرنے والے افراد کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو سمجھتا ہو اب سمجھتا ہو سے کیا مراد ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ جو اسلامیک بینکنگ ہوئی نائنٹین ایٹیز کے اندر اس کے اندر نہ کسی کو پروسیجر نہ کو پروسیجر تھا نہ اس کو سمجھنے والا تھا نہ اس کی کوئی ٹریننگ دینے والا تھا اب انہوں نے یہ کیا کہ جتنا بھی عملہ ہوگا اس کی ٹریننگ کروائی جائے گی اور وہ اس کو سمجھتا ہو سمجھنے سے مراد یہی ہے کہ جو عالی انتظامیاں ہیں وہ ان کی بقاعدہ ٹریننگ کا بھی انتظام کریں اور اس کے بعد اس کی جو افہام و تفہیم ہے اس کا پروپر انتظام کیا جائے ہر گروپ کے سربراہ یعنی جو ورکنگ گروپ ہوتے ہیں کہ جس طرح سے اگزیکٹیو یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گروپ ہیڈ بھی ہوتے ہیں ایک خاص گروپ کا ہیڈ ہوتا ہے جس طرح ہاؤس فائننسنگ کا ایک گروپ ہیڈ ہوگا تو اسی طرح سے ہر گروپ کے سربراہ اپنے گروپ سے متعلقہ شریعہ بورڈ کے جاری کردہ فیصلوں اور فتاوہ کے مکمل نفاظ کی ذمہ دار ہوں گے یہ شریعہ گورننس فریم ورک 2014 کے اندر ہی ہے اچھا اسی طرح سے اب شریعہ آگے انتظامیہ کے بعد انہوں نے مزید اس کو بہتر یہ بنایا انہوں نے کہا کہ اب ایک شریعہ ایڈوائزر نہیں ایک شریعہ ایڈوائزر نہیں کم از کم تین شریعہ سکولر کی اوپر جو شریعہ سکولر میمبران جو ہیں وہ ایک بورڈ کے اندر ہوں اور ہر بینک اپنے لیول کے اوپر ایک بورڈ بنائے ایک ایڈوائزر نہیں ہوگا اب پورے کا پورا شریعہ بورڈ ہوگا کہ جس میں تین کم از کم شریعہ سکولر ہوں اور اس کے علاوہ ایکنومکس لاو بینکنگ سے کہ ایکسپرٹ جو ہیں ان کو میمبر بنایا جا سکتا ہے 2014 والے میں یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کی اور اس کے بعد شریعہ ایڈوائزر سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے شامل کی کہ آیا کہ اس کے اپوائنمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی مدت کیا ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کی کہ ایک سے زائد بینک کے اندر کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور وہ دیگر اس کی اکڈیمک ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہوں گی اس میں مزید یہ کہ انہوں نے جو اس کی کولیفیکیشن کرائیٹیریہ اس کے اوپر بھی بات کی کہ ایک شریعہ ایڈوائزر اس کی کمپیٹنس اس کی کولیفیکیشن کیا ہونی چاہیے مزید اس دو ہزار چودہ کے شریعہ گورننس فریمورگ کے اندر انہوں نے مزید جن چیزوں کی اوپر常ری ڈالی اس کے اندر شریعہ آڈٹ ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ انٹرنل شریعہ آڈٹ شریعہ کمپلائنس یونٹ اب یہ سارے کے سارے بنانے کے تجویز دیں ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ انٹرنل شریعہ آڈٹ اس کو اندرونی اور بیرونی شریعہ آڈٹ کہا جاتا ہے اندرونی شریعہ آرڈٹ یہ ہے کہ بینک کا اپنا ہی عملہ وہ اس کی شریعہ آرڈٹ کرے اور ایکسٹرنل شریعہ آرڈٹ یہ ہے کہ باہر سے لوگ آئیں اور وہ بینک کی ٹرانزیکشن کو دیکھیں اور بینک کی ٹرانزیکشن کو دیکھنے کے بعد یہ بات یہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کو ریپورٹ پیش کریں کہ آیا کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں یہ شریعہ کے مطابق ہیں یا نہیں مزید یہ کہ جو دوہزار چودہ کے بعد پھر دوہزار اٹھارہ کے اندر کچھ چیزیں مزید انہوں نے بہتر کر کے تو شریعہ گورنس فریمورک دیا تو شریعہ گورنس فریمورک دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے ایکسٹرنل شریعہ آرڈٹ کے حوالے سے بہت زیادہ وضاحت دی کہ آیا کہ شریعہ آرڈٹ ہوگا وہ کون لوگ کریں گے کیسے کریں گے کون کون سی چیزوں کو ملحوظے خاطر رکھیں گے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو شریعہ بورڈ کے فتاوہ ہے سٹیٹ بینک کے ریگولیشن جو ہے شریعہ بورڈ جو بینک کا شریعہ بورڈ ہے اس کے جو فتاوہ ہے ان ساری چیزوں کو وہ چیک کریں گے کہ آیا کہ بینک نے اپنی ان معاملات کے اندر ان ٹرانزیکشنز کے اندر ان کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا وہ اس چیز کو یقینی بنائیں گے اور اگر کیا ہے تو اس کی ریپورٹ دیں گے مصبت ریپورٹ دی جائے گی اور اگر نہیں دیتے تو اس کی ریپورٹ بورڈ آف ڈیریکٹرز کو آرڈٹ والے دیں گے اس کے لئے مزید انہوں نے یہ کہا کہ اگر بڑا بینک ہے تو ایک اپنا آرڈٹ یونٹ قائم کر لے اور اگر چھوٹا بینک ہے تو وہ اسی طرح سے چلتا رہے تو یہ تو تھی شریعہ گورننس فریمورک جو دو ہزار چودہ اور دو ہزار اٹھارہ والا ان کا ایک اجمالی ست عارف تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو یہ میں کیونکہ خود میزان بینک کے اندر رہ کے آ چکا ہوں اور یہ در حقیقت کوئی مزاق نہیں ہے علماء اکرام جو وہاں پر شریعہ بورڈ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی فتاوہ کے اوپر بلکل اسی طرح سے عمل ہو رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے اور ان کے فتاوہ جاری ہوتے ہیں باقاعدہ فتوہ دیتے ہیں جو بھی پرادکل حتیٰ کہ آپ کی جو اخبارات ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ان کی جو اشتہار آتا ہے اس کو بھی شریعہ بورڈ دستخد کرتا ہے تو تب وہ اشتہار آ سکتا ہے مکمل طور پر ایک جو کنٹرول شریعہ گورننس فریم جسے کہتے ہیں اگر اس کا تقابل کیا جائے شریعہ گورننس کو اگر ہم اس کا کمپیلٹیو کریں کہ پاکستان کے اندر ملائشیا کے اندر یا یہ کس طرح سے اس کا کمپیلٹیو کیا جائے تو میری ذاتی رائے کے اندر میری ذاتی رائے کے اندر ہمارا شریعہ گورننس فریم ورک زیادہ مؤثر اور سٹرونگ ہے بعض حیثیتوں کے اندر ہمارا شریعہ گورننس فریم ورک زیادہ مؤثر اور مضبوط ہے اس کے اندر زیادہ وضاحت ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسی طرح سے ہو رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور اس میں جو شریعہ بورڈ ہے وہ اپنے فتاوہ اور اس کے ذریعے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور شریعہ آڈٹ والے اپنا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے اندر علمی اختلاف یقینا ہے اور وہ رہے گا جس کے اندر ہمارا بھی ہے الحمدللہ اس کے اندر بھاگنا نہیں چاہیے مقصد یہ ہے کہ ہمارا علمی اختلاف ہے بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ہے لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو اس وقت 1980 سے اگر ہم چلیں اور اس سفر کا اگر ہم جائزہ لیں تو ابھی تک ہم نے بہت بہتری کی طرف سفر کیا ہے ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اندھیری گلی کے اندر چل پڑے ہیں اور کوئی جس کا آگے کوئی اس طرح بالکل بات نہیں ہے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ ہم اس کو بزید بہتر کریں گے اگر اب یہ دیکھئے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہم بینکنگ سسٹم شروع کیا ایسے ہی ہے نا کہ ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ آئندہ یہ پرودکس اس کو یہ کہا جائے گا یہ نہیں کہ یہ پرودکس کی جائیں گی انہوں نے کہا اس کو یہ کہا جائے گا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے وہ نوٹیفیکیشن نمبر پندرہ کے نام سے مشہور ہے تو آپ اگر وہ چاہیں تو میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہمیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب الحمدللہ اگر حالات کا آپ جائزہ لیں کہ جو شریعہ گورننس فریمبرک ہے اس کے اندر بقائدہ علماء اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کی کوالیفیکیشن کرائیٹیریہ جس کے اوپر خیر مجھے اختلاف ہے کہ ان کی کرائیٹیریہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور ان کا جو سیلیکشن کرائیٹیریہ ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن علماء بیٹھے اس کو سپروائز کر رہے ہیں آڈٹ والے ان کی بھی کوالیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فانینشل آڈٹ والا اس کو کرے گا آڈٹ کرے گا وہ بھی ان کے اندر بھی علماء اکرام موجود ہے کہ جو شریعہ آڈٹ دیکھیں گے اب فانینشل آڈٹ والا کے مثال کے طور پر چیارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ اس کو نہیں چیک کر سکتا کہ یہ مرابحہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے اندر وہ عقد کی شرطیں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی وہ نہیں دیکھ سکتا ان کے اندر بھی علماء ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسی گورننس فریمور کے مطابق یہ ہے کہ شریعہ آڈٹ کے اندر بھی ان کی جو کالیفیکیشن کرائیٹیریا ہے وہی ہوگا کہ جو شریعہ بورڈ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں مزید یہ ہے کہ اس کے اندر جو پرادکڈیویلیمنٹ کے اندر جو اس پرادکڈ کو بناتے ہیں اس کے اندر علماء ہیں جو اس کی ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے اندر بھی علماء موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر اسی کے اوپر اختفاق کیا جائے تو اگر آپ کے آپ صاحبان کے کوئی سوال ہوں تو مجھے خوشی ہوگی میں انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا جیسے عمومان بیسلہ ان کامرس کرنے کے بعد ایٹرنل آڈٹر لگ جاتے ہیں بینک میں تو شریعہ آڈٹر کی جیسے آپ نے بات کی تو اس کی کالیفیکیشن کیا ہوتی ہے ان کے کرائٹیری کیا ہوتا ہے جی انہوں نے پوچھا کہ جو اس کے اندر جو کالیفیکیشن کرائٹیریہ کیا ہے کالیفیکیشن کرائٹیریہ جو سیٹ بینک آف پاکستان کا ہے اس کو میں اسی طرح سے آپ کے سام میں رکھوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے لگ انہوں نے کہا ہے جی بی اے بی اے کی ڈگری اور ساتھ شہادت العالمی اور چار سال کا تجربہ چھیک ہے افتاہ کا اور اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہے تو تخصص تخصص نہیں ہے تو اس کے علاوہ یا یا ڈال کے انہوں نے کہا ہے کہ شریعہ کے اندر ان کی ڈگری ہونی چاہیے ال ال ایم ال ال ایم شریعہ ہو یا اصول دین ہو یہ انہوں نے کرائٹیریہ رکھا ہے جو ایک شریعہ ایڈوائزر کے لیے بھی وہی ہے اور اس کے اندر جو product development کے اندر بھی وہی ہے اور internal audit کے اندر بھی وہی ہے اس میں میں آپ کو جو ارز کروں کہ اس میں میرا اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکیم کی پڑیا ہے یہ کینسر کے لیے بھی وہی استعمال ہو رہی ہے اور جو کہ ایک پیٹ درد کے لیے بھی وہی استعمال ہو رہی ہے یہاں پر یہ میرا اپنا ذاتی اختلاف یہ ہے سٹیٹ بینک کا جس کو ہم نے واضح الفاظ کے اندر یہ منشن کیا ہے ڈاک صاحب نے بھی دیوز پیپر میں موجود ہیں ہم نے دونوں نے مل کر وہ پیپر لکھا ہے اس کے اندر ہم نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ qualification criteria مناسب نہیں ہے ہر ایک کو ایک ہی لاتھی کے ساتھ ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں اس حوالے سے جو آئیو فی ہے accounting auditing organization for Islamic financial institutions اس کے اندر جو qualification criteria وہ بہت مناسب ہے audit کے حوالے سے audit کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو لائنوں کے اندر انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو شریعہ auditor ہے اس کی وہ شریعہ کو جانتا ہو لیکن اس level تک نہیں کہ جو شریعہ board کا level ہے کہ شریعہ board کے level کے اوپر شریعہ auditor بھی جانے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے اس حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ state bank کو چاہیے کہ اس میں جو ایک تو سب سے پہلے qualification criteria بدلے اور qualification criteria بدل کر ان کے لئے الگ سے criteria دے کیونکہ ایک auditor جو ہے اس کی ذمہ داری میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ذمہ داری کتنی important ہے اب شریعہ board کے member نے فتوہ دے دیا کہ جناب یہ product ٹھیک ہے اور اس procedure manual کے ساتھ چلے گی ٹھیک ہو گئے اب auditor گیا ہے auditor نے جا کے ایک division کے اندر audit کیا audit کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو product ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی اب یقیناً اس کا دونوں علوم کے اندر وہ دسترس ہونی چاہیے اور ان products کے اوپر امیق نگاہ ہونی چاہیے اب اگر وہ اس کی financial transactions کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ پوری طرح سے اس کو جو نتیجہ نہیں ملے گا اور اگر وہ شریعہ کو نہیں سمجھتا تب بھی وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا تو اس لیے یہ qualification criteria criteria الگ سے ہونا چاہیے اور شریعہ audit کے میمبران کے لیے ان کی بقاعدہ professional trainings ہونی چاہیے audit کے عملے کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے ابھی جو 2019 کے اندر state bank of 19 یا میرے خل بیس ہے اس میں state bank of Pakistan نے بقاعدہ ایک circular جاری کیا ہے کہ جس کے مطابق تمام بینک کے عملے کی سال کے اندر training کی جائے گی اور اس کے اندر شریعہ board کے میمبران کی بھی یہ training کروائی ہے موسیقی